دیکھئے دوستو یہ ہے میرا گریب کھانا اور اسی میں ہم ویڈیو بناتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں غربتی کی عالم میں ہم آپ لوگوں کے سامنے بڑے محینت سے ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی حضرات میرے ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن امید کرتا ہوں کہ اس غربتی کے عالم میں آپ جو میں میرے اترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ کیا سرکار وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے کیا سرکار وارث پاک کو نماز سے کتنی معبتہ تھی یہ ساری اور اہم ضروری جانکاری سمجھنے کے لیے بس ایک ناچیز اس ویڈیو کو بہت ہی مصیبت سے بناتا ہے بہت ہی یعنی ٹائم اپنا وقت برباد کر کے اس ویڈیو کو بناتا ہے لیکن آپ سبھی دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو بگر اسکیپ کے ہوئے آخر تک ضرور سمات فرمائیے گا تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں سرکار وارث پاک علیہ ورحمت ورزوان کہتے ہیں کہ اسلام کا رکن نماز ہے ایمان اور عقائد کے بعد تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض نماز ہے قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ تعاقید آئی ہے جو شخص نماز سے انکار کرے وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے اور جو شخص نماز سے نہ پڑے وہ بڑا گنے گار اور عذاب جہنم کا حق دار ہے دیکھیں دوستو سرکار وارث پاک نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں دیکھیں آپ کو میں یہ کہ ایک بات بتاتا جاؤں گا آپ کو بہت ہی مزا آگا بس ویڈیو کا آخر تک ضرور سنیے گا دیکھیں سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ نماز روح کی گزہ ہے نماز مومنوں کی میراج ہے کیونکہ اس نے حضور کی قلب حاصل ہوتی ہے جس قدر پختہ ہوگا اسی قدر حضوری کا لطف حاصل ہوگا اب دیکھیں دوستو وارث پاک نماز کے متعلق اور آگے بیان کرتے ہیں چودری خدا بخش وارثی سرکار وارث پاک کے مرید تھے جو کہ اٹاوہ کے رہنے والے تھے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے اسی دوران سرکار وارث پاک شکوا بات تشریف لائے لوگوں نے عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی ہے ہمارے کھیت سوک رہے ہیں اگر یہی حالت رہی تو ہم تمام لوگ برباد ہو جائیں گے ارشاد ہوا خدا کو عاجزی بہت پسند ہے توبہ کرو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرو اللہ تبارک و تعالی رحم کرے گا یہ سن کر سب نے توبہ کی نماز کی پابندی کرنے کا عہد کر لیا دوسرے روز بارش ہوئی اور خوب پیدا ہوئی کہتے ہیں کہ مسجد سجدے کی گوائے دے گی کیسے دے گی آگے دیکھئے سرکار وارث پاک اور ان کے مرید کے بارے میں سرکار وارث پاک کا کیا کہنا ہے سمات فرمائے منصی تفضل جو اٹاوہ کے وکیل تھے وہ فرماتے ہیں اور وہ وارث پاک کے خاص مریدوں میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وارث پاک کا پاک کانپور تشریف لائے مجھے معلوم تھا کہ حضرت جمعہ کی نماز کے لیے پابندی کے ساتھ مسجد جایت کرتے تھے لہٰذا میں نے معلے کی مسجد میں انتظام کر دیا تاکہ دو پہر کے وقت سخت دھوپ میں زیادہ دور نہ جانا پڑے جب لوگ جمع ہوئے تو میں حضرت کو لے گیا مسجد کے درو دیوار کو بوسا دیا بوسا دے کر فرمایا کیا معلے کی مسلمان اس مسجد کی خدمت نہیں کرتے میں نے عرض ہے کہ اس معلے میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ارشاد ہوا تم اس مسجد کی مرمت کرواؤ اور سب سے کہو کہ نماز کی پابندی کرے تو دوستو ہر شخص نے پابندی کا عہد کر لیا پھر میں نے مسجد کی مرمت شروع کر دی اور ایک معظم بھی مقرر کر دیا کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو مسجد کو آباد دیکھ کر سیدنا سرکار وارث پاک علی ورحمت ورزوان بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا حشر کے روز یہ مسجد گوائی دیتا ہوا نظر آئے گا ایک مرتبہ کا واقعہ یہ بھی ہے کہ فضل حسین وارثی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت وارث پاک علی ورحمت ورزوان کی تشریف آوری کی خبر سن کر ہم لوگ قدم بوسی کے لیے بستی کے باہر نکلے جب حضرت کی سواری آئی اور آپ نے لوگوں کا مجمع دیکھا تو سرکار وارث پاک کا پہلا جملہ تھا اور وہ جملہ کیا تھا سنیے پہلا جملہ یہ وہ یہ تھا کہ سب سے کہہ دو کہ جو نماز نہیں پڑے گا جملہ کیا تھا کہ سب سے کہہ دو کہ جو نماز نہیں پڑے گا وہ ہمارے حلقہ بیس سے خارج ہے اللہ اکبر سرکار وارث پاک کا کہنا